السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر رمضان کا مہینہ ہے لوگ اس کرونا وائرس کی مہماری کی وجہ سے اور اس مصیبت اور لاکڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے حاجت مند ضرورت مند لوگ موجود ہیں اس لئے زکاة کے بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ زکاة کن کو دینا چاہیے کن کو نہیں دینا چاہیے تو آئیے ہم کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبوں فی الرقاب والغادمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم حکیم یقینا زکاة صدقات کے مستحقین نمبر ایک فقیر لوگ ہیں دوسرا محتاج مسکین لوگ ہیں نمبر تین زکاة کے کام کرنے والے بیت المال میں اور نمبر چار ہے نو مسلم لوگ جو اسلام میں ثابت قدمی کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے زکاة کا مال مدد کی جا سکتی ہے اور نمبر پانچ ہے کہ غلام آزاد کرنے میں یا جیسے آج کل بہت سارے بے گناہ مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے نمبر چھے خرز میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں تو خرز میں جیسے بہت سارے لوگ ہیں لڑکی کی شادی کی بعد یا کوئی اور مصیبت کی وجہ سے ان کے اوپر قرض ہو گیا جیسے ہندوستان میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ان کی تجارت تھپ ہو گئی اور ان کے گھروں کو جلا دیا ان کی جائدات کو نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے باقی جو لوگ شراب میں آیاشی میں پیسے قرض کر دیں ان کو نہیں دیا جائے گا اور نمبر چھے ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ بہت ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے لوگوں میں وہ علماء بھی ہیں جو مدارس کو چلاتے ہیں اور سال بھر اپنے مدارس کے لیے بچوں کے خاخراجات کے لیے زکاة جمع کرتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں ان کو ہم دے سکتے ہیں اور اس وقت جو زکاة کے وصول کرنے کے لیے بھی بڑی پابندی لگی ہے کہیں بھی ایک آدمی دوسرے جگہ پہ جا نہیں سکتا ہے تو ہم اپنے اپنے علاقے میں جو مدارس ہیں ان کو اپنے زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں جو طلبہ یا قرآن کے مدرس جو مستحقین ہیں ان کو وہ مال سے مدد کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سب فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی چارٹی فنڈ ہے اور اس چارٹی فنڈ میں زکاة کے پیسے جمع کر کے فی سبیل اللہ مال کو غزہ کے طور پر سب بنا کر تقسیم کر رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ زکاة کا اصل مقصد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ سے یمن کو جب بھیجا تو کہا کہ زکاة مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں دی جائے گی غریبوں کی زندگیوں کو اسٹانڈ کرنے اور ان کو سپورٹ کرنے اور ان کے ہر ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے زکاة کے پیسے سے ان کو دیا جائے گا اور نمبر آٹھ ہے مسافر مسافر کے لیے بھی زکاة کا مال لینا جائز ہے اگر چکے وہ اپنے مقام پر بہتر آدمی ہے تو یہ آٹھ قسم کے جو اللہ رب العالمین نے ان آٹھ اقسام کو بیان کیا تو چاہے ان میں سے کسی ایک آدمی کو آپ زکاة دے دیں یا ایک کے مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیں ہر طرح سے جائز ہے کیونکہ ہمارے ہاں بیت المال کا سسٹم نہیں ہے تو لوگ اپنے اپنی زکاة نکال کر اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے البتہ زکاة نہیں دینا چاہیے جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا لا تحل صدقت لغنین ولا لذی مرت قویین کہ جو شخص مالدار ہے اس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اور نہ ہی ایسا شخص جو بلکل طاقتورہ ہے کمارہا ہے اور اس کو زکاة کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی حلال نہیں ہے من جملہ یہ جو آٹھ اقسام ہیں ان میں سے ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں البتہ زکاة کس کو نہیں دینا چاہیے نمبر ایک کافر کو اور مشرق کو زکاة دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس عبادت میں غیر مسلم کو کافر کو مشرق کو زکاة نہیں دی جائے گی اور اسی طرح سے ایسے بیداتی انسان کو جو بیدات کرنے پر مصر ہے جیسے گیارویں بارویں کرنے والے مزاروں پہ جانے والے عرص اور میلہ ٹھیلا کرنے والے جو کھلم کھلا جی ماننے کے لئے تیار نہیں توحید کو خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ایسے بیداتی لوگوں کو بھی زکاة نہیں دی جائے گی جو اپنی بیدات کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں نمبر تین فاسق آدمی جو فسق اپنے گناہوں کو کھلم کھلا جیسے شراب پینا ہے زنا کرنا ہے برائی کرنا ہے دین پر اس کو کوئی شوق نہیں ہے دین کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے نمبر چار نماز کو چھوڑنے والا اور نماز کے چھوڑنے پر اسرار کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے کہنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے ایسے بے نمازی لوگوں کو بھی زکاة نہیں دینی چاہیے اور نمبر پانچ آلِ بیت سید خاندان کے لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے سعداد کو زکاة دینا جائز نہیں ہے الہہ کہ کوئی آدمی زکاة کے بیت المال میں کام کر رہا ہے تو وہاں اس کو تنخواہ کے طور پر دیا جاتا ہے تو وہ چیز درست ہے محنت کی مزدوری ملتی ہے لیکن جو زکاة ہے وہ کسی سید خاندان کو نہیں دینا چاہیے لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے یہ جو درگاہوں پہ مزاروں پہ جو بیٹھے ہیں سارے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور جو لوگ سید کہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے وہ فاتحہ نیاز والے درگاہ والے بابا والے اور یہ لوگ سب اہلِ بیداد اور گمراہ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کچھ تو یہ کہتا کہ جی میرے گھر میں نانا آئے تھے میرے نانا نے مجھے ایسے بتایا خواب میں آ کے بتاتے ہیں جو لوگ سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں پہلی بات تو سید ہوتا ہے سید کون ہے سید وہ ہوتا ہے جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے نبی کی سنتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں کے مطابق چلاتا ہے ڈھالتا ہے اور نبی کی سنتوں کی دعوت دیتا ہے اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں اپنے مقام میں سید لوگ سب سے بگڑے ہوئے گمراہ لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اور ان کو زکاة دینا کیا یہ تو زنیا کے سب انسانوں کی گندگیوں کو کھاتے ہیں اور فاتحہ نیاز کے جو چیزیں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور یہ سید کرنے والے خود نبی کی زندگی کی خلاف ان کی سنتوں کی خلاف عمل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو آپ دیکھ لیں ڈھونڈ لیں بہت کم ملیں گے آپ کو جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحیح دین پر قائم ہیں تو جو بھی سید ہے اس کو نہیں زکاة دی جائے گی ہمارے ملک میں سید ہے کون سب جھوٹے لوگ ہیں کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو سید لوگ ہیں وہ کہاں سے ہندوستان میں آئے تھے اور کہاں انہوں نے جو اپنے آپ کو آلِ بیت کا یہ بنا کے رکھا ہے کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہیں لوگ اور اپنا نام سید رکھ لیتے ہیں تو فرس جنریشن کو پتا ہے کہ اپنے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے سید نام رکھا اور بعد میں سیکنڈ تھرڈ پورت جنریشن میں جا کر لوگ نہیں جانتے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے سید رکھا تھا تو سید سید چلتا جا رہا ہے تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اس سلسلے میں ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں نمبر چھے ہم ایسے مالدار کو زکاة نہیں دیں گے جو مالدار ہے اس کے پاس نساب ہے وہ خود زکاة نکالتا ہے جو تقریباً یعنی ملین کا مال کا مالک ہے نمبر ساتھ یہ ہے کہ ایسا انسان جو برسرے دوزگار ہے اور اس کی اچھی خاصیہ نوکری ہے روزی روٹیڈوز کی لگی ہوئی ہے وہ زکاة کا محتاج نہیں ہے تو اس کو بھی زکاة نہیں دیں گے اور اس طرح سے یہ کچھ چیزیں تھی جو زکاة دن کو نہیں دینی ہے البتہ یہ کہ خاص طور پر شخص معین گھر کے افراد میں خاندان میں کس کو زکاة نہیں دینی چاہیے تو اس سلسلے میں آپ سنیے نمبر ایک آپ دادا دادی نانا نانی اور جو اوپر ہیں پر دادا پر دادی پر نانی ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے ان کے نیچے یعنی دادا دادی کے نیچے کون ہے جی ان کی اولاد جیسے ان کے بیٹے بیٹیاں ان کو بھی زکاة نہیں دیں گے اور اسی طرح سے بیوی کو زکاة نہیں دی جائے گی نمبر تین بیوی کو زکاة نہیں دی جائے گی اور اسی طرح سے ان لوگوں کا نان و نفقہ جن کا آپ پر واجب ہے ان کو بھی زکاة نہیں دی جائے گی جیسے اولاد ہیں اب بچے ہیں تو بچوں کو کھلانا پلانا پالنا پوسنا باں باپ کی ذمہ داری ہے تو ان کو زکاة نہیں دی جائے گی جی اور سنت کے مطابق جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زکاة یہ صرف فقراء اور مہتاجوں کا حق ہے اور یہ زکاة ہم البتہ جب ان لوگوں کو زکاة دیں گے جن کو زکاة دیتے وقت میں فرق نہیں کیا جائے گا ان میں سے یہ کہا گیا کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں کوئی لوگ تو ان کو ہم دے سکتے ہیں بشر دے کہ وہ باقی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں یا دعا اللہ کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یا طالب علم ہیں یا پڑوسی میں جو لوگ مہتاج ہیں اور اسی طرح تھے شہر میں جو لوگ غریب ہیں مہتاج ہیں ان کو ہم زکاة دے سکتے ہیں جی تو اس طرح تھے کچھ چیزیں زکاة کے بارے میں سوال عامتوں پر ہوتا رہتا ہے اور زکاة کا مال نہیں دیا جائے گا کسی بھی تعمیراتی کام میں یا ایک مسجد کے کسی بھی اخراجات کے لیے یا ایک فیان قرآن کتاب یا ایک کوئی بھی جانماز وغیرہ کے لیے زکاة کے پیسے نہیں دیے جائیں گے اور اسی طرح تھے دفنانے خبرستان اور کفن وغیرہ کے لیے بھی نہیں دیے جائیں گے بلکہ اس کے لیے آدمی صدقہ خیرات کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں لیکن زکاة کے پیسے نہیں دیے جائیں گے اسلام علیکم زکاة کا موضوع بہت ہی وسیع و عریض ہے انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے اگر مزید کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ علماء سے پوچھنے سوال کریں بہتر ہے السلام علیکم